سر میں گرمہ لینے آیا ہوں، سیب لینے آیا ہوں، ان سے جب بھی پوچھ لیں کہہتے ہیں ہماری ایک نمبر قوالٹی ہے اور جب بھی پوچھ لیں کوئی ترکی کا سیب ہے، کوئی ان کے پاس امریکہ کا سیب، میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کوئی پاکستان میں بھی کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ جو ہم کہیں گے یار ہماری پیدا واہ رہا ہے جب بھی ان سے پوچھ لیں یہ جب بھی کوئی چیز اور منا پوچھے آپ یہ مجھے بتائیں کہ کچھ چیزیں سستی بھی مل رہی ہیں جی سر بلکل مل رہی ہیں میں اگری کلچر والوں نے یہ مارا بزار لگایا ہے باہر جو پیاز کا ریٹ ہے وہ فیفٹی ہے ان کے پاس جو ہے وہ انیس روپے ہے آلو جو ہے وہ ان کے پاس اٹھائیس ہے ان کے پاس ٹونٹی ہے لیکن پھال تو اندر بھی ادھر بھی مہنگے ہی ہیں سر ادھر تربوزہ خربوزہ وہ بھی مہنگے ہیں یہ کام بندہ تو ان دنوں میں تربوزہ خربوزہ نہیں کر پا رہا آپ دیکھیں وہ نارمل بھی آپ کو ملے تو ایٹی پہ نائنٹی پہ مل رہا ہے ادھر سسٹی لگایا ہے انہوں نے لیکن باہر آپ کہیں سے بخرید ہیں جی سر وہ تھوڑا سا یہ آجاتا ہے جو جس میں ریٹ کی کمی آجاتی نا وہ پھر چیز میں بھی فرق آجاتا سر اب نائنٹی والے کو اور سسٹی والے کو جب آپ کمپائنز کریں گے نا تو فرق آجاتا یہ اس کے بلے کوالٹی اچھی نہیں ہوگی نہیں سر کوالٹی میں فرق آجاتا یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا اب ان کی یہ اب ان سے پوچھ لیں تو یہ صاحب نے کہنا یہ مہرکہ سے میں نے مگو آئے ہیں سیب یہ تین سیب لگ رہے ہیں بھائی میں وہی یہ کہہ رہا ہوں کہ سر یہ ان لوگوں نے تو یہ چیزیں جو اب یقین کریں سر ہم سیلی ری پاس بندے ہیں سیلی ری پاس اب یہ دسمہ رمضان نہیں ہے سارے پیسے بغیرہ جو نا ہمارے سارے لگے ہیں ابھی بیگم کے کپڑے لانے ہیں جوتے لانے ہیں میک اپ کا سمان لانا ہے اب یہ سوچی پڑا ہوں وہ کیسے لے کے جاؤں اب یہ ہے کہ اپنے کپڑے چھوڑوں گا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر نہیں جانا سر جی گھر جانا ہے لیکن گھر مالا نے کنڈی نہیں کھوڑ لی ہمارے لیے کہ آپ آئیں اور سمان سر بہت مشکل ہوگا ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے نا آگے یقین کریں بیس ہزار سیلری میں کچھ چار انہیں بچاہ بھی لیتے تھے آپ پھیلان کے گھر چلے بھی جائیں آگے سے سر بیگم بھی بڑے گھسے تھے خطرناک ہوں بیٹ کے نیچے گھسنا پڑ جاتا ہے جی سر وہ رزانہ مجھے کہتی ہے یہ چیزیں لے کے آنی ہے میں رزانہ انہوں نے دو چیزیں کم کر دے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں ملی نہیں رہی حالانکہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ چیزیں لیکن میں لے کے نہیں جاتا میں اسے یہ کہتا ہوں کہ ملی نہیں رہی بیگم سے جھوٹ بولنے والا بکشہ نہیں جاتا بیگم سے سر ماں کا سنا تھا اس جہان میں بکشش ہے لیکن میں اللہ تعالی کی ذات کا سر لاکھ روڑ باری شکر ادا کرتا ہوں کہ مار نہیں پڑی ہے بتاکا مار پڑی ہے دھو دھو پڑ چکی ہے سر مار کیا پڑنی ہے میری بیوی نے تو مجھے نوکری لگوا ہے آگے اس کے قرصدار تھا بیگم صاحبہ اس کا مطلب کہ ان کی اتھارٹی چلتی ہے جی سر وہ اصل میں میری وائف جو کپڑے بغیرہ سلائی کرتی ہے تو ادھر اپسیسروں کے ساتھ ریکویسٹ کر کے تو انہوں نے میرے نوکری گئے اب ایسے تو بیس ہیزار سیلیری میں کہاں گزارا ہوتا ہے اب ماشاءاللہ چھے میرے روز آپ پہ ایسان نہیں چڑھاتی روزانہ ہی سان چڑھاتی ہے وہ میرے اوپر وہ کہتے ہیں یہ ایسان ہے جو میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں ورنہ اتنی سیلیری بھی میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا یہ بات تو ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے سر آپ یقین نہیں کریں گے سر اب کریں گے بات تو پھر یہ لوگ ہسنے شروع ہو جائیں گے آپ ان کو ہسنے دیں آپ بات کریں آپ یقین نہیں کریں گے صرف عید کے عید ہم چھوٹا گوشت کھاتے ہیں عید کے عید آپ یقین نہیں کریں گے اب مرگی کا چلو سوچا تھا کہ دو تین کلو مرگی لے جائیں گے مہینہ اچھا گزے جگہ اب وہ چار سور پہ کلو ہو گئی ہے اب آپ بتائیں وہ مرگی کیسے کھائیں اتنے ایسے یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی اپنے گھر میں حالات خراب ہو گئے جی سر خراب ہے میرے گھر میں بہت حالات خراب ہے کسی وقت بھی گھر چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے سر بارش تو نہیں مانے دوں گا میں نے اوپر وہ کور رکھا ہوئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر باقی اسے کھومت نے لاکھ توڑ کے راکھ دیا سر پنجابی میں بتا رہا ہوں کہ لاکھ توڑ کے راکھ دیا انہوں نے ایک سبو جب آپ نے نون لے کی کھومت ہی سر یقین کرے آپ نے سونے نا ایک سبو جب آپ انہیں اٹھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جنگل میں پڑے ہوئے آپ بیڈرو میں آئی نہیں سر بیٹ بھی اس کا ہے ایسی بھی اس کا ہے وہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ بیٹھ تو میرے میرے ابو نے دی ہے یہ اسی میرے یہ فرانی چیز میری ہے میں کہا سر میں ان کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں تیرا مزاجی خدا ہوا یہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں باہو جی آگے نہیں کیا نہیں سمجھتے وہ مجھے سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی وہ جب بھی مجھے کہتے ہیں میرے جو پاپا ہے وہ سیکٹی ایڈ میں لگے ہوئے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گی میں کہا انہوں نے مجھے کیا کرنا ہے مجھے انہوں نے سسپینڈ کرنا ہے میں نے تو جوب کرنی ہے نا نوکلی کرنی ہے آپ تابیداری نہیں کریں گے تو آپ کو نوکلی سے نکال دیں گے سر میں یقین کریں اس کیتنی تابیداری کرتا ہوں کیا کرتے ہیں ان کے لئے اور ادھر آکے سوئی ہوتی ہے میں اس کو اٹھاتا ہی نہیں ہوں میں خود ہی کپڑے سی کرتا ہوں خود ہی جوتے پالش کرتا ہوں خود ہی سارے کام کر کے دفتر آ جاتا ہوں حالانکہ یہاں تاکہ کمرے کی لائٹ بھی نہیں چلاتا تب بھی پہنچ جلتے ہیں سرکار سو رہے ہیں یقین کریں جو میرے دروازے نا ان میں چیچی کی وعد آ رہی تھی میں نے ان کو تیل لگا آگے نا تیل لگا آگے تاکہ چیچی کی وعد آ رہی تھی وہ دروازہ کھولتے تھے نا چیند کرتے تو وہ میری بیگم نہ اٹھ جاتی تھی ایک دام ایسے اب میں نے بڑا کی اٹھتی تھی ہاں جی میں نے تیل لگا آدمے کچھ پکڑ لیتی تھی کہ تیری میں بالکل سر ویسے ہی ہے وہ ایک دن تو اس نے کلاس پکڑ لیا میں نے کہا آپ پرشان نہ ہو میں نے اس کا توڑ ڈونڈ لی ہے میں نے صبح اٹھا ہوں میں نے تیل لگا کے دروازہ کھولتے اب وہ آج نہ چیند آتی نہ چوند آتی ہے اب وہ رام سے سو ہی رہتی ہے اور میں واپس آ جاتا ہوں سر اور اتوار والے دن بھی چھوٹی نہیں کرنے دیتی کہتی نہیں آپ کی سیلی نہیں کٹ جیے گی آپ کے یہ اوبر ٹیم کے پیسے کٹ جییں گے میں بھی انسان ہوں میں نے بھی پھر میں کیا کرنا پڑتا ہے برتن دھوے کبھی آپ نے میں یقین کریں برتن بھی دھوتا ہوں سارے کام کرتا ہوں یہ سچ ہے یہ رمضان بزار میں کڑوں برتن بھی دھوتا ہوں اور جو آپ کی بیگم ماجدہ ہے ان کے پیر پور نہیں کبھی دبائے پیر دبانے کا موقع نہیں کبھی ملتا میں نے گلائی کو اٹھ دیا میں نے کوئی موقع نہیں ملتا مجھے موقع نہیں ملتا جو آپ سے نکلوا دیں گے آپ کو اس طرح سر کوئی بار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذہن نے وعدہ کیا کہ رزق میں نے دینا ہے آپ کو وہ ہمیں مل جاتا ہے رزق کے ساتھ سٹریٹیجی اچھی ہونے چاہیے ہونے چاہیے سностью اللہ نے دینا ہے لیکن آپ لڑیں گے ہم سے یہ سارا دارومدار یہ چیز دیکھی ہے جو بیویں ہوتی ہیں یا ہم ہیں ہمارا کوئی آگیا ہے تو ہماری بیویں بڑا تعمل کرتی ہیں اگر ان کا اپنا کوئی آگیا ہمارا کوئی آگیا ہے کبھی سر میں درد کبھی ٹانگوں میں درد کبھی گھر میں کھانے کو کش نی آپ کے رشتہداروں کو پروٹکول نہیں بھاپی دیتی نہیں سر کوئی پروٹکول نہیں دیتی اگر سالنگا گرم کر کے لئے تو ٹھنڈا ہی لے گی کیا کہ میں ترنوکر لگی ہیں جا کے واپے کرو جا کے اپنے رشتدار آ جائے تو اپنے میں کہتا ہوں سر یقین کرے ایک دن ایسے واقعہ ہوئے سر باندھا ہوئے سوئی ہوئی ہے میں نے کہا امی آگی کہتا ہی میں نے کچھ نہیں کرنا میں نے کہا آپ کی امی آئی ہے پھر اٹھ کے ساتھ ہی چاہیے بنا کے لئے انہیں سمجھے میری امی آگی ہے کہتا ہی میں نے کچھ نہیں کرنا پھر میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا آپ کی ممائی ہے آپ میرے بانی کر کے کچھ بنا کے لئے میں کہا آنٹی جی اس کے تو سر میں درد کہتا ہی کہاں میرے سر میں درد ہے میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو کبھی تشدد کا نشانہ تو نہیں انہوں نے بنایا نہیں سر مارا نہیں کبھی اس کو شرم آجاتی ہے وائپر ہی اٹھایا ہو کبھی وائپر ہی اٹھایا ضرور ہے مارا نہیں مجھے دینے کے لئے یہ سفائی کرنے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے حقیقت بتا رہا ہوں مارے کے لئے نہیں اٹھایا یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ بیتی ہیں میرے ساتھ وائپر کے کیا ہوا وائپر اس نے اٹھایا ہے مجھے پہلے پوچھے مارنا نہیں ہے آپ سفائی کریں میں یہاں سے جاتا ہوں مجھے ٹھنڈا پانی پلاتی ہے میرے جوتے اتار کر رکھتی ہے کیا جوتے مدلہ میں اتارتا ہوں اتار سائٹ پر رکھے گی اس کے بعد مجھے سمان دے گی یہ پکڑے وائپر سفائی بھی کریں اچھا عزت سے رسیف کرتی ہے عزت کے ساتھ یہ ہے سر اس میں کوئی ہے کام بھی عزت سے کرواتی ہے عزت سے کام کرواتی ہے اگر آپ انکار کریں میں بھی لڑ پڑتا ہوں اگر سردی ہو تو میں اسے کہتا ہوں مجھے پانی گرم کر کے دوں تب میں نے برتن دونے ہیں ورنہ میں نہیں دھوں گا برتن میں بھی اپنی زید پوری کرتا ہوں سر اس کے ساتھ میں لڑ پڑتا ہوں تو اس کے ساتھ میں کہے کام کروانے اپنی مرضی سے کروں گا پہلے برتن دھوں گا پھر کپڑے سے جو نا کپڑے سے کار کر دھوں گا آپ کو نہیں تو یہ اتنے اتنے زیادہ اچھے حالات میں کبھی دوسری شادی کا نہیں من کیا سر جی میں کو پہلے نہیں ساں پی جا رہی دوسری شادی کا جیس دن موں سے نکلا اس دن میں نے آپ کو نظر بھی نہیں آنا میری بیگم بڑی سکھا تھا وہ پینڈ کی رہنے والی ہے وہ کہتے ہی میں نے دودھ مکھن کھائے ہوئے ہیں یقین کریں وہ مجھے پکڑ لیں میرے سے چھڑایا نہیں جاتا گربان سے پکڑا ہے کبھی آپ کو کیوں نہیں کہی دفعہ پکڑا ہے کیوں اسی بات پہ مجھے خرچہ دو مجھے یہ اب مجھے یہ بتائیں بیس ہزار میری تنخواہ ہے بیس ہزار آپ کو سوٹ مانگ دی ہے پچیس ہزار کا جوتے وہ کہتی میں نے پینڈے ہیں میں نے اسے کہا کہ آپ لندے کے پینڈا کرو کہ کہاں سے لاکت ہوں لندے کے جو جوتے ہیں وہ بھی انگلینڈ سے ہی آتے ہیں اگر آپ ہم لوگ آپ سے سمجھے نا تو وہ چیزیں وہی سے آتی ہیں گربان سے پھر پکڑ لیں پکڑ لیتی سر کئی دفعہ یقین کرے میں اپنی ساس کو بتاتا ہوں نا جا کے وہ کہتی اس کا نا تھوڑا سا دماغ ٹھیک نہیں ہے ایٹی پرسن یہ ٹھیک ہے بیس پرسن اس کا نا دماغ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا آپ کوپریٹ کار لیا کریں آپ ساس سے متفق ہیں کہ بیس پرسن کا مسئلہ ہے سار جی وہ ہوندے تو بھی سختیں کیجئے انہوں جا کے دسینا کہتے تیری تیرے انہیں کیتا ہے وہ ہوندے تو آپ ٹھیک نہیں ہے دوائی تو یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ کا کیا بنے گا سار جی میں جب آپ کا یہ انٹرویو چلنا ہے نا قسم چلا لیں میں کہاں لیٹر بند کر دیں میں نے وہ پیجری مین سوچی ٹھان دنا ہے آج گھر میں لاہور نیوز نہیں چل رہا ہوگا سار جی چلتا ہے وہ دیکھتی ہی لاہور نیوز ہے نہیں تو آج بند کر دیں گے وہ مجھے رزانہ کہتی ہے کہتی سارے بندوں کی جو ہے نا ٹی بی پر خبریں آتی آپ نہیں نظر آتے میں نے کہاں میں گلت کام ہی نہیں کرتا میں بی بی کا فرما بردار ہوں بی بی کی ہر بات مانتا ہوں جو کہتی ہے وہ کرتا ہوں یقین کرے وہ آدھا کلو چیز مکاتی میں آدھا تین پا لے کے جاتا ہوں اوکھا ہوکے سوکھا ہوکے پھر بھی اس کے لیے سمان لے کے جاتا ہوں لیکن پھالے سبزیے بغیرہ یہ تمہاری پونچ سے دور ہوگی ہے سار آپ کو وہ کیا کہہ کے بلاتی ہیں پیار سے سار جی دازیاں ہاں ہاں جانو کہتی ہے مجھے یقین کرے لیکن صرف جانو تاکباس اوستوگے جانو مانو صاحب ختم آپ نے کام کرنا ہے آپ نے سب کچھ کروانا جا کے بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ سار جی آپ نے ساری مووی بنا لی ہے اوپر سے صاحب مجھے پھر کہنے اپنا خیال رکھیے گا ہیلمٹ پہن کے گھر جائیے گا اپنا اپنا خیال کیجئے گا پیش بندی کر کے جائیے گا سار جی آپ میرے چھے بچے ہیں آپ میں نے کیا خیال کرنا ہے ابھی بھی مجھے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا آپ سے اندازہ کر لیں میں نے کہا یہ بچے چھے جو ہیں یہ پیار کا ثبوت نہیں ہے تین بیٹے ہیں تین بیٹی ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھ اور ماشاءاللہ ساتھوہ بھی آنے والا اللہ خیر کرے اللہ سلامت رکھ اللہ خوش آکھ